بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر مینگو کو پیل کر کر اسے کیوب شیپ میں کار کر اور اسے شامل کر دیا بس وان مینگو ہی میں نے یہاں پر لیا ہے اس کے بعد میں نے شگر شامل کیے اور یہاں پر کرش براف اس کے بعد میں یہاں پر بلکل تھوڑا سا روز واتر شامل کر رہی اور اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو جو ہمیں بازار میں ملشیک ملتا ہے وہ کچھ اسی اسٹائل میں ملتا ہے تو بلکل بازاری سٹائل کی طرح ہم گھر میں ملک شیک بنائیں گے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں اور اس طرح گلاس میں سارپ کریں تو یہاں پر پہلے تھوڑا سا ملک شیک شامل کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر تھوڑی سی برف شامل کر رہی ہوں برف تو شامل ہو گئے آپ برف کو کر دیتے ہیں سائٹ پر اور اب یہاں پر تھوڑا سا تک ملنگا شامل کرتے ہیں دک ملنگا کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوگی ہو جائے اب میں یہاں پر تھوڑی سی جیلی شامل کر رہی ہوں میں نے یہاں پر ریڈ جیلی لی ہے بگوز میرے پاس ریڈ آوائیبل دی آپ جائیں تو گرین بھی شامل کر سکتے ہیں گرین کا بھی کمبینیشن اچھا ہوگا تو یہاں پر بس میں جیلی شامل کر رہی ہوں جیلی کو میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا چھوڑے جیلی بھی شامل ہو گیا اب یہاں پر ہم واپس مینگو شیک شامل کرتے ہیں تو اوپر سے میں تھوڑے سے مینگو کیوز بھی سرب کر رہی ہوں اس اے ڈیکوریشن مینگو ملک شیک تو آئی تھنگ کہ اس موسم میں ہر گھر میں ہی بنتا ہوگا لیکن اگر اس طرح سے ٹرائے کیا جائے تو خیر کہنے کیا گھرہ گیسٹ کے لیے بھی سرب کرنے کے لیے بیسٹ ریسپی ہے آپ ایک بات ضرور ٹرائے کرنا اور پری کو ریوی دینا کہ کیسا بنا تو اگر آج کی مینگو شیک ریسپ پچھے لگی ہو تو پری کے چین کو لائک کریں شور کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ پری کی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد دیکھنے کو ملیں لاسٹ میں میں یہاں پر تھوڑے سے پیشتا جو جو ہیں انہیں میں نے کرش کر لیا تھا اور انہیں میں یہاں پر اوپر سے ایزا گارنیشنگ سرب کر رہی تو یہاں پر ہمارے زبادر سے مینگو ملشیف بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ ایک بات ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پری کو ریوی دینا کہ کیسا بنا تو اگر آج کے مینگو ملشیف پچھے لگے تو پری کے چین کو لائک کریں شور کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکو نہ بھونی تاکہ پری کرنے ویڈیو آپ کو جلدہ جلدہ دیکھنے کو ملیے سے ساتھ پری کو دیجئے جز دعا میاد بہت سارا پیار اور حافظ